حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے خامن جب بیوی کو دیکھ کے مسکراتا ہے اور بیوی خامن کو دیکھ کے مسکراتی ہے اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے تو ذرا غور کیجئے نا کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا کتنا آسان ہے خامن جب بیوی کو دیکھ کے مسکراتا ہے اور بیوی خامن کو دیکھ کے مسکراتی ہے اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے اور جنت میں جانا بھی بہت آسان ہے ذرا سمجھنے کی بات ہے غور کیجئے حدیث مبارکہ میں کہ جو عورت پاک دامنی کی زندگی گزارنے والی ہو اور فرائض پورے کرنے والی ہو اور اس حال میں مرے کہ اس کا خامند اس سے خوش ہو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کے دروازے کھول دیں گے وہ بلا حساب سیدھی جنت میں جائے گی اب اس حدیث پاک کو پڑھ کے مجد یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی عورت کے لئے جنت میں جانا تو بہت آخان ہے بھئی عورت کے لئے جنت میں جانا یقیناً آسان ہے اگر وہ اپنے خامند کی خدمت کرے گی اس کو خوش رکھے گی اور فرائض پورا کرے گی تو حدیث پاک سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جلدی جنت اضاف فرما دیں گے وہ سیدھی جنت میں جائے گی مگر اگر خامند نے اس کو زندگی میں خوش رکھا ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا وہ خامند کے بغیر جنت چلی جائے گی بھئی جو بھی اپنے خامند سے خوش ہے اگر اس کو اختیار دیا گیا کہ جنت چلی جاؤ تو کیا وہ خامند کے بغیر چلی جائے گی نہیں جائے گی اس کی وفا کے خلاف ہے کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ خامند کے بغیر جنت میں جائے تو اگر بیوی جلدی جائے گی تو بیوی خامند کو بھی ساتھ لے کے جائے گی یہ جنت میں جانے کا سب سے آسان طریقہ ہے خامند بیوی کو خوش رکھے بیوی خامند کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ بیوی کو جندی جنت اطاع فرمائیں گے اور بیوی خامند کے بغیر جنت میں نہیں جائے جانا پسند کرے گی اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی تقوی کی زندگی گزارنے کی توفیق اطاع فرمائے اور ایک مثالی خامند بن کر اللہ زندگی گزارنے کی توفیق اطاع فرمائے جو غلطیاں کوتائیاں ہو گئی ہیں اپنی بیویوں سے معافی مانگ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے دنیا میں ان سے معافی مانگ کے خوش کر لیجئے اور ایک نئی زندگی محبتوں والی شروع کر لیجئے موسیقی